آرنج لائن ٹرین چلے گی مگر سفید ہاتی ہے پرانے منصوبوں کو لے کر چلنا ہے شہر کی صفائی پر مطمئن نہیں ہوں کونٹریکٹریس کے ٹھیکوں کی مدت ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے جسے ان کا مورال ٹاؤن ہوا ہے مزید تفصیلات بھی جانیں گے مائن وائند امران ملک سے جو اس وقت سینئر وزیر کے ساتھ ہی موجود ہیں امران اگاہ کیجئے گا آج بلکل آج شہر الہور کی صفائی سترائی کے حوالے سے آج ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں آج سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم حان نے آج دبنگ تمام جتنے بھی الہور ویسپنیمنٹ کمپنی کے جتنے بھی یہاں پہ آفسران آئے تھے ان کو کہا کہ کام کرنا ہے کریں نہیں تو گھر جائیں اس وائلے سے ہمارے ساتھ سینئر وزیر موجود ہیں شہر الہور سر اتنا گندہ کیوں دکھائی دیتا ہے سب پورا آپ نے پچھلے دس روز سے بھی دیکھا ہے اور آپ جب بھی کوئی میٹنگ بلاتے ہیں تو پندرہ روز کا ٹائم دے دیتے ہیں ان کو اب چونکہ یہ ٹھیکا جو ہے یہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ دوہزار انیس میں اس نے ختم ہو جانا ہے اس لیے ساتھ سال سے یہ ٹھیک ہے اور اب چونکہ آخری مراحل میں ہے اس لیے شاید مرال جو ہے ان کمپنیز کا بھی وہ اس لیول کا نہیں ہے مشینے پرانی ہو چکی ہیں جو بینز ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں اور جو ہمارا مین میکینیکل جو کام تھا صفائی کا وہ بھی سارا خراب ہو چکا اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو آج ہی کہیں کہ جناب آپ پیک اپ کریں اور جائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ ملا کے ان سے ان کو آہ کہیں کہ جناب آپ کا بھی ٹرینیور جتنا بھی رہ گیا وہ تین مہینے یا چھ مہینے ہیں آپ اس کے اندر اندر ہمیں جو ہے اپنی چیزیں جو ہیں اس کو امپروف کر دیں آپ سمجھتے ہیں کہ شہر الہور صاف ہے جی صاف تو نہیں ہے اگر صاف ہوتا تو اتنی اتنی ان کی درگت میں کیوں مناتا لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے امپروف کرنا ہے اور ہم اس کی ارمیسٹریٹیو لی جو سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ ہے اس کو بھی کائے اور ان کمپنیز کو بھی کائے اور پندہ دن کا ٹائم میں نے اس لئے دیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی ٹھیک ہونے والی ہیں بہت ساری مشینری ٹھیک ہونے والی ہیں سر اوری لائن ٹرین جو ہے پانچ لاکھ ڈالر کے مد میں جرمانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم چلائیں گے یہ سفید ہاتھی ہمارے لیے یہ اورنڈ ٹرین جو ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو جتنا بھی نقصان کم کیا جا سکے کریں ہم اس کو مارکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے جو سٹیشنز ہیں اس کو ہم مختلف لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کمپنیز کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے اگینسٹ ہمیں پیسی آئیں تاکہ ہم جتنی بھی عوام کو سبسیڈی دے سکتے ہوں دیں بلدیاتی نظام کا ہم سبدا کب پیش کر رہے ہیں کب کب تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا چلا گیا ہے اس وقت لاو ڈپارٹمنٹ کے پاس لاو ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کر رہا ہے اور جیسی وہ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں سب سے پہلے میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے میں فون آپ کو کروں گا کوئی ایک منصوبہ میں بتا دیں جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی شہر الہور میں آٹھ ماہ سے کوئی منصوبہ نہیں شروع ہوا ابھی تو منصوبہ یہی ہے کہ جو پرانے منصوبے ہیں اگر ہم انہی کو چلا لیں اور انہی کو ختم کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے تو ابھی جو فنانشل پوزیشن ہے وہ اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے سر آخری سوال کہ مہنگائی کس طرح ہتم ہوگی مہنگائی روزاندہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے اور جب آپ کے پاس جیسے آپ امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے اس لیے امپورٹ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ بڑھتی ہے اسی طرح جب آپ گیاس کی قیمت بڑھاتے ہیں یا پیٹرل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتی ہے جیسے جیسے آپ کی فنانشل کنڈیشن ملکی ٹھیک ہوگی آپ معاشی طور پر مستقم ہوں گے تو ساتھ ہی آپ کا مہنگائی کا جو جن ہے وہ آپ کے قابو میں آئے گا آپ نے سینئر وزیر پنجاب عبداللہ ہمان کی بات سنی جوابہ دیئے کہ جب تک مہنگائی تب تک کنٹرول نہیں ہوگی جب تک ملکی معاشی جو ہے وہ اس کا پیہ جو ہے وہ ٹھیک طرح ہم چلا نہیں سکیں گے اور شہر الہار میں کوئی منصوبے کے لیے انہوں نے کوئی نوید نہیں سنائی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سلانہ جو مہانہ جو پیسے ہیں وہ ہمارے اوری لینڈ ٹرین پر جانے اور اس کنٹریکٹ کو ہی ہم پورا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے